آپ کو یہ لگتا ہے کہ کل کا جو فیصلہ ہے یہ جو تین سیٹوں والا معاملہ ری کاؤنٹنگ والا وہ ایک بار پھر سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حاک میں آ جائے گا یہ کہنا جا لیا دیکھیں نانا وہ آئین اور قارون کی بات ہے نا ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ جب نوٹیفائی ہو جائے جب نوٹیفیکشن ہو جائے تو ری کاؤنٹنگ ایسے نہیں ہو سکتی اس کے لیے الیکشن ٹرابینل ہے الیکشن ٹرابینل جا کر اپیلن دائر کریں الیکشن ٹرابینل فیصلہ کریں کہ ری کاؤنٹنگ ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یعنی خالدی اتنا کیا کہ ری کاؤنٹنگ والا معاملہ جو کہ نوٹیفیکشن ہو گیا تھا آپ دیکھیں دو ہلکے آپ کے سامنے پتنے کر دیں ہیں ایک سو اٹھائیس اور ایک سو تیس نمازشری والا اور خاص طور پر آن چودری والا جن میں سو سے ایک سو دو فیصد تک بوٹ پڑے ہیں اور جو اور جو صوبائی اسیبلی میں اگر اس ریشو سے دیکھا جائے تو وہ تقریباً فورٹی فور پرسنٹ ہے جہاں ہے سو سے ایک سو دو فیصد ہیں وہیں سے داتا ہو رہا ہے کہ فراڈ کیا ہے تو یہ والا معاملہ بھی جو ہے ہرے کو پتا ہے کہ کس طرح ہوا ہے اگر وہ ری راوٹی کاؤنٹی کی طرف اگر کر دیتے ہیں تو وہ تو پھر سیٹھے سیدھی لے جائیں گے اوپر الیکشن ٹرابینل میں جانا پڑے گا تو اس لیے میرا جانتا کہ میری ذاتی را یہی ہے کہ یہ معاملہ تاریخ یہی ہے اس پہ سوپریم کورٹ کی ججمنٹ کیا تو نہیں کوئی رہا نہ نکال لیں لیکن پہلے ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ سارا کام ادھا کسی نے دیکھنا ہوتا ہے تو الیکشن ٹرابینل میں دیکھنا ہوں اچھا رائٹ یہ جو مقصود نشستوں والا معاملہ یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے ایک میجر جو غلطی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ اس کیس میں فریق بھی نہیں بنے کیونکہ یہ تو سنی اتحاد کا کیس تھا تو گو کے سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا اپنے فیصلے میں کہ یہ پی ٹی آئی کو ملے نشستے لیکن کیونکہ اب ریویو میں ہے ریویو میں اگر یہ نکتہ اٹھایا ہے حکومتی بینچوں کی جانب سے یا الیکشن کمیشن میں بھی اگر ریویو میں گیا ہے تو وہ بھی یہ نکتہ اٹھائے گا کہ یہ تو فریق ہی نہیں ہے اس میں تو ان کے یہ حق میں فیصلہ نہیں آ سکتا یہ تو آپ کو نہیں لگتا میجر مسٹیک کی ہے پی ٹی آئی نے نا 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 دیکھیں میں بڑی سمپکت بھئی آپ آپ گھر میں ہے نہیں راجہ چھوڑے کوئی ڈاکہ مارتا ہے جارے زیادہ سمپل کر دیتا ہوں حضر صدیق یہ ہی مثال دیتا ہوں میں ہر ایک میں حضر صدیق ڈی اچھے میں گھار ہے اس کا حالی آپ ایک پورشن کرائی پر رہتی ہیں آپ رہنا شروع کرتی ہیں آپ کا پروڈیوچر بھی آتا ہے آپ بھی کرائی پر رہنا شروع کرتی ہیں آپ کو جالی کاغذ بنا لیتی ہیں رشتہ پروڈیوچر بنا لیتا ہے میں پاکستان سے باہر تھا تو آپ لوگوں نے سیول کورڈ میں گیا سیشن میں کیا ایک جگہ آپ جیت گئی ہیں ایک پروڈیوچر جیت گیا ہائی کورڈ میں پھر آپ جیت گئی وہ سپریم کورڈ چلا گیا سپریم کورڈ نے کہا اچھا بھی لائیں ثبوت آپ دونے نے کہی ہے انہوں نے کہا یہ جالسہ دی ہے انہوں نے کہا یہی ملکیت ہے انہوں نے کہا اچھا کون ہے وہ ڈی ایچے کو بلاتے ہیں ڈی ایچے کہتے ہیں جناب حضرت صدیق مالک ہے تو آپ کا کہہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ تو عدالتوں نے آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن وان ایٹی فور تری وان ایٹی فائیو کہتا ہے بنیادی حقوق کا تحفظ رام کر رہا ہے تو وہ گھر جو ہے نا مجھے سپریم کورڈ دے دے گی میں نہیں آیا یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے ہوں میں مالک ہوں پی ٹی آئی ایک سیٹوں کی مالک ہے جب کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کی سیٹی ہیں اور وہ کمال کی بات ہے وہ اکلیٹی فیصلے میں لکھتے ہیں کہ اسی لوگوں سے پوچھا ہے اسی لوگوں میں سے ان تالیس نے بیٹھ کر پی ٹی آئی کا آگے اکتالیس نے ڈیکلیریشن دے دیا کوئی ایک وہ آزاد جن کو آزاد کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کونٹیکس میں کسی ایک نے اگر تو ان میں سے کوئی آتا اگر ان میں سے کوئی آتا تو بات کچھ اور تھی ان میں سے تو کسی نے نہیں آکر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں وجہ کے آئین کی آئین اور قانون کی منچہ یہی ہے یہ قبضہ جو بنیادیا گوگرہ آرٹیکل سترہ وہ یہی ہے اور یہاں آپ یعنی میں نے چلے میں یوں بتا رہتا ہوں چار سو تیس صفوں کا الیکشن کمیشن کی اگنس ایک کمپلینٹ کم ریفرنس کہہ دیں جب فائل کیا ایک کس کونسٹیٹوشنل وائلیشن جو الیکشن کمیشن کرتا ہے ہے وہ ساری کی اور اسی میں اپنا ایک اور کانسٹیٹوشنل وائلیشن ہواب کے سامنے کیا ہے یعنی کاغذات نامددگی آپ کو پتا ہے جو حالات بنے اٹھا لیے گے بندے چلے میں ان کی طرف نہیں جاتا لیکن وہ بہت بڑا بلندر ہے الیکشن دھان لی گیا اور پرٹیشن فینڈنگ پڑی ہوئی ہے فام تیتیس لینے کے لیے آئے ہم لوگ آئی کورڈ میں آئی کورڈ نے کہا کہ جناب لہور آئی کورڈ نے کہا الیکشن کمیشن دیکھے گا فام تیتیس ہی ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سیاسی جماعت سے کیا تعلق ہے تو اس میں الیکشن کمیشن ایک آہ وہ دراز بھی ریجیکٹ کر دی اور اب یہ تو نظر آ گیا نا کانسٹیٹوشن سے میں سیمبل نہیں لے جگتا تھا تیکیو کہ سیمبل اس بیننگ کا پارٹی آٹیکل سترہ کی وائلیشن ہے اس میں میں نے اس نے آپ یوں سمجھنے میں جنوری سے یہ معاملہ سیکشن دو سو پندرہ میں نے چیلنج گیا ہوا ہے لہور آئی کورڈ کے اندر لارجر بنچ بنا ہوا ہے اسلام آباد آئی کورڈ میں چیز آپ میرے پاروک دیکھ رہے ہیں آچھا یہ لانسٹ شوٹلی سے کمنٹ کر دیجئے گا مجھے کلوزنگ کی جانب جانب جانا ہے کہ یہ اب اگر ریویو میں جاتا ہے تو ریویو میں وہی بینچ سنے گا یا کوئی ڈیفرنٹ بینچ بنے گا یا جس نے فیصلہ دیا ہے وہی بینچ سنے گا اس کیز کو دیکھیں اپیل میں تو اپیل جب سنی جاتی ہے تو اپیل میں وہ ججز نہیں ہوتے ریویو کے اندر آئین آرٹیکل ایک سے 88 بڑا کلیر ہے سپریم کورڈ روز بڑے کلیر ہیں اس کے تیرے وہی بینچ سنتا ہے یعنی یہ تیرہ میمبر بینچ نہیں سنے گا یہ آٹھ میمبر بینچ سنے گا آٹھ میمبر بینچ نے اس فیصلے کو ریویو کرنا ہے اگر وہ آٹھ میمبر بینچ اس فیصلے کو غدرتا ہے یعنی یہ تو پھر ریویو ویسے بھی محدود ہے ریویو میں تو مجھے نہیں گجائش نظر آتی مجھے کہیں بھی دردتی بر بھی مجھے گجائش کئی نظر نہیں آتی وہاں وہاں پر ایک کوشش ہوئی تھی اور وہ اپنا پی ایم ایل این کے لوگ یا وزیر قانون سارا اس طرح کے لوگ انہوں نے وہ کوشش کی تھی اور وہ کوشش یہ کی تھی کہ اڈھاؤگ ججز چار لگانے کی کوشش تھی کہاں یہ چارہ تھا کہ دس ججز دس ججز ویسے سیون ججز اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو ساتھ یہ ان کی اپنے حرکے بات کرتے ہیں ساتھ اور چار گیارہ ہو سکتے تھے کہ جنہاں بیٹھ کے بڑا بینچ بنانے کی بات کریں اور ہم یہ کشش کر کے اسی طرح سے یہ کام کر لیں یہ تو ممکن نہیں ہے دو ججز آئے ہوں میں اڈھاؤگ اور چیز جو سیز منصور علی شاہ نے خطاب کرتا ہوئے اس ایمینار میں یہ بڑا واضح کہہ دیا انہیں کو خود کہا کہ مجھے ایکٹر کی جیز جو سیز مت کہیں میں سینئر جا جاؤں سینئر ترین جا جاؤں میں اور والدالہ